ہائے گئے دوستو سوشان تین کلاشپود کا جو کیس ہے وہ بہت ہی زیادہ پیچھتا بن چکیا بہت ہی انسیٹیو ٹاپک فیلحال تو ہے لیکن ایسے وقت میں اگر میں بات کرتا ہوں سوشان تین کلاشپود کے دوست سب ہی ہے پیٹل پر ایک بیٹ سرور سب ہی نے کیا ہے لیکن جب پہنچنا تھا ان کے لاسٹ ایٹ میں یا جب ہسپیٹل یا ان کے گھر تو بہت ہی کم سیلیبرٹیز اس میں سے پہنچے تھے جو ان کے گھر یا اگر میں بات کروں پریمیشن پہ تو تو اس سے سیدھا ساف ساف پتہ چل جاتے کہ ان کے ریال دوست کتنے تھے اور کون آیا اور کون نہیں آیا اب بھی کہیں لوگ ہیں جو ان کے گھر پٹنا بھی جا رہے ہیں تھوڑا پروموشن کے لیے تھوڑے ہائلائٹ ہونے کے لیے بھی لیکن جب ایسے وقت میں جب سوشان نہیں رہے جب ان کا سوسائیڈ ہوا تو ہسپیٹل ان کے گھر اس ٹیم پہ بہت ہی کمیت پہ جو ثابت کرتا ہے کہ اس ٹیم پہ لوگ شوق میں پہجے تھے نہ بھی کوئی پروموشن کے لیے لیکن اسی بیچ میں ایک اور چیزیں اٹھ گیا ہے جی ہاؤں وہ سوشل انڈیا پہ چیزیں یہ اٹھ گیا ہے کہ اگر میں بات کروں سوشان سنگ راجبود کی کھلی جی ہاؤں کی فرینڈ بھومی پیٹنے گر جو ان کے ساتھ فلم میں تھی سونچریہ جس پہ ماند بچ میں بھی تھے تو اس فلم کے اگر میں بات کروں تو آبیسلی یہ فلم تو اس کو پتائیے کہ اتنی زادی باکس آفیس پر نہیں کم آ پائی تھی آج بھلے لوگ سونچریہ کو ون اپ دو بیسٹ بھومیز کہتے ہیں لیکن اس وقت ایسا تھا کہ کلیکشن کے اگر بات کروں تو سونچریہ باکس آفیس پہ فیلت لیکن اب بھومی پیٹنے گر سوشان سنگ راجبود کی یاد میں وہ کچھ کرنے جاری ہے نیک کام جی ہاں اور وہ نیک کام یہ ہے کہ سوشان سنگ راجبود کے لیے ان کی یاد میں بھومی پیٹنے کا نیک ویٹ کیا ہے جہاں پہ وہ پاچ سو بچوں کو جی ہاں بھل پاچ سو نہیں بلکہ آپ کے سکتے ہو ساڑھے پاچ سو بچوں کو وہ کھانا کھڑا رہی ہے جو بھونکی ہیں ان کو کھانا کھڑا رہی ہے کیونکہ وہ انہوں نے یہ اینیشنگ اس کی لیا گئیز اس کے پیچھے بھی میں آپ کو بجا پتا دیتی ہوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سوشان سنگ راجبود جو ہے ان کو بچوں سے کتنا پیار تھا وہ اپنے دیش کا فیوچر کے لیے وہ کتونے زیارے ایکسائیٹیو تھے وہ ہمیشہ کسی کو کھانا کھلانا ہو یا کسی کو پڑھائیٹی لی کچھ ہو وہ ہمیشہ بھی نہ سوچے سمجھے ان کو ہمیشہ دیتے تھے اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے مدد کرنے کے لیے لیے ایسے ہی بیچ میں موپیڈنے کرنے میں وہی سوچے گی وہ کونسا ایسا کچھ الگ طریقے سے کچھ کرے جس سے سوشان سنگ راجبود کی آتما کو خوشی ملے شانتی ملے تو انہوں نے اپنا یہ قدم اٹھا ہے کہ سارے بات سو بچوں کو کھانا کھانے والی اور انہوں کی یہ چیز اپنے ٹمیدر پر پوسٹ کریں اس سے زیادہ اور ایک سیورٹی روپے کیا کریں آپ مجھے بتاؤ کہ بھومی پیٹنگر کے اس انیشیئیٹیو کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور ساتھی میں آپ کا جو بھی سوال ہے آپ ہمیں نیچے کمنٹ باک سیکشن میں پوچھ ساتھے ہو اور ساتھی میں مجھے بتاؤ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ کی کیا رائے ہیں تو فردہ فرد نیچے سے جلدی سے کمنٹ باک سیکشن میں کمنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے اور سارے اپ ڈیٹس پر یہ دیکھتے لگے سبھی بیٹس so guys thank you so much for watching this video and stay tuned for all the latest Bollywood gossip and update